السلام علیکم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تلاشی روزگار میں ہوں آپ کا ہوسٹر سلان شہزاد دوستو تلاشی روزگار میں ہم بات کرتے ہیں جوبز کے بارے میں بزنس ٹاکس کے بارے میں اور انٹرپینئرشپ کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں بھی جوبز انانس کی گئی ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی جانت سے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس میں جو جوبز ہیں وہ کس نویت کی ہیں کون کون سے سکیل کی جوبز ہیں اور اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کا جو انتحان ہے جو پیپر ہوگا کمپیٹیشن اگزیم اس کی تیاری کیسے کرنی ہے اور ان سے تمام ریلیٹڈ انفرمیشن آپ سے شیئر کی جائے گی آپ سے ریکویسٹ اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کا بٹن ربا دیجئے تاکہ نیا آنے والی بہترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو دوستو آگے ہم بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے بات کریں گے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے بارے میں اس کے بارے میں جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے وہ دو وجہوں کی دو وجہات ہیں جن کی وجہ سے جاننا امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے ایک تو یہ ہمارے لئے جنرل نالج میں جو ہے اضافہ ہوگا کہ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ کس طرح ورک کر رہا ہے اس کا structure کیا ہے ان کا organization structure کیا ہے ان کے regions کون سے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس job کے لئے apply کرنے جا رہے ہیں تو اس کے competition exam میں آپ کو peer ہونا پڑے گا تو اس میں اس department سے related questions پوچھے جائیں گے تو یہ definitely آپ کی یہ تیاری بھی ایک طرح کیا آپ کو آپ کے exam میں بھی help out کرے گا تو دوستو سب سے پہلے آپ کو تاتھ چلوں انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب جو ہے یہ basically یہ department کا حصہ ہے جو کہ department ہمارا services and general administration department ہے یہ اس کا ایک part ہے اور اس کا basic جو مقصد ہے وہ جتنے بھی ہماری جو پنجاب government of Punjab کی جو machinery ہے اس سے corruption کا خاتمہ کرنا ہے جتنا بھی ہمارا white collar crime ہے اس کی investigation کرنا اور اس کو redigate کرنا لوگوں میں awareness کو بڑھانا کہ کس طرح corruption کو کم سے کم کیا جائے تو یہ تمام ان کا جو basically agenda ہے تو اس کے بعد اگر history کی بات کریں گے انٹی کرپشن establishment کب بنی تھی تو سب سے پہلے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ 1956 سے پہلے انٹی کرپشن سیل ایک چھوٹا سا سیل ہوتا تھا جو کہ basically پروویجنلی جو ہے جو ایس پی ہوتا تھا سپریڈنٹ آف پلیس ہوم ڈیپارٹمنٹ کا وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا تھا اس ٹیم پہ کیونکہ 1956 میں پاکستان east پاکستان لیدہ سے تھا اور west پاکستان لیدہ سے تھا اور ہم کیونکہ west پاکستان میں تھے تو west پاکستان کا جو ہوم ڈیپارٹمنٹ اس کا ایس پی سپریڈنٹ آف پلیس اس کو دیکھ رہا ہوتا تھا ایک چھوٹا سا سیل ہوتا تھا تو 1956 سے 1961 میں یہ چینج آ گیا تھوڑا سا کیونکہ اس میں ہوا یہ کہ ون یونٹ بنا دیئے گے تمام صوبوں کو مرز کر کے ایک یونٹ ایتر بنا دیا گیا west میں اور اسی طرح ایک east میں یونٹ تھا تو جب یہ کام کیا گیا تو انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ west پاکستان جو تھا basically یہ اس کو west پاکستان کو بنایا گیا اور یہ چیف سیکٹری کے انڈر اور اس کی 3 ڈیجنز تھیں جس کو سپریڈنٹ پولیس دیکھ رہے تھے سپ لوہر اس کو دیکھ رہا ہوتا تھا اس ٹائم سپ راولپنڈی اور سپ ہیدر آباد پورے پاکستان کے تین سپ اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور اس کی اسٹیبلشمنٹ سٹارٹ میں تو بہت اچھی تھی اور اسے پراغرس بھی ہوا لیکن بعد میں پھر کیونکہ اس میں چینجنگ آ گیا 1961 to 1974 اس میں چیزیں چینج بھی پاکستان انٹی کرپشن آرڈیننس پاس ہوا تھا 1961 میں اور اس کے بعد جو ویسٹ پاکستان انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو سیکشن 3 کے تحت انہوں نے کریئٹ کیا اس کے بعد 1974 to 1985 میں پھر چینجنگز لائے گئیں کیونکہ جو رولز آف 1974 ایشوز کیے گئے تھے اس میں ڈسٹرک ویجن اور پویجن اور کمیٹریز بنائے گئیں جس کے تحت انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کیا جا رہا تھا تو اس کے بعد 1985 میں ایک قانون سازی کی گئی جسے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اسے 1974 کے رولز کو بھی امینڈمنٹ کیا گیا اور اس کو انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ رول 1985 پا جاتا ہے اس میں کیا یہ کیا جو سرکچرل چینج تھی ساری ساری کی ساری چینج کی گئی اور اس کے بعد 1985 کے بعد جو انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ تھا اس میں یہ چینجنگز آ گئی تو اب یہ ہم نے بیسٹری ڈسکس کی ہے 1956 سے لے کے 1985 تک جو پوری انٹی کرپشن جو اسٹیبلشمنٹ تھا اس کا جو سرکچرل چینج آتا ہے ڈیفرنٹ گورنمنٹس میں ڈیفرنٹ ٹینیور میں تو ابھی آگے مزید دسکس کریں گے کہ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے آپریشنز کی ہیں سب سے پہلا ان کا آپریشن جائے کمپلین ہینڈلنگ اگر کوئی بھی کمپلین کرتا ہے کسی بھی گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کے ملازم کے بارے میں تو اس کی کمپلین کو ہینڈل کرنا اس کو ڈیل کرنا اس کے بعد اگلا ان کا سٹیپ پکتا ہے انکوائری کرنا اگر کسی کے خلاف کمپلین آئی تو دیفنیلی اس کی انکوائری کرنا انہوں نے اس کی ریپورٹ تیار کرنی ہوتی ہے انکوائری کر کے انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے کیسی جسٹیشن ہے ایسی طرح ٹریپ ریڈز ہیں یہ اپوٹ سے ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ یہ ریڈز کر کے چیک کر سکتے ہیں چیک انڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں جن کے پاس ان کے مین جو چار ان کے جو پریشنز ہیں انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے اس کے بعد ان کے جو ریڈز ہیں لہور ریڈز کو انہوں نے دو ایسو میڈ وائٹ کیا لہورے لہور بھی اس کے علاوہ گجرہ والا ریڈز ہے فیصلہ باد ریڈز ہے ٹراولپنڈی ریڈز ہے سرگوتہ ریڈز ہے اور اسی طرح سائیوال ریڈز ہے اور ملتان ریڈز ہے بھاولپور ریڈز ہے اور ڈیڑا گازی خان ریڈز ہے یہ اس ریڈز وائز اپنا پورا سٹرکچر کو ڈیل کر رہے ہیں اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ان کی پرفارمنس رپورٹ ہے جو انہوں نے ابھی تک یہ وائز پرفارمنس چارٹ آ رہا ہے یہ دوہ دار پان سے دوہ دار پندرہ تک کا ایک پورے دس سال کا ایک ڈیکٹ کا چارٹ ایک آپ کے سامنے چارٹ ہے اس میں یہ پورا آپ شو کر رہے ہیں کتنی کمپلینٹس کتنے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اور کتنے انہوں نے ریڈز کی ہیں اور کتنی ٹوٹل ان کے پاس جو انہوں نے ریسٹ کی ہیں تو یہ پورا ایک چارٹ ہے یہ کمپلینٹس انکوائریز کیسیز چلانے یہ شو کر رہا ہے کہ انہوں نے کتنا ورک آؤٹ کیا ہے ان پورے دس سالوں میں تو اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں انٹی کرپشن اسٹیبنشمنٹ کے ونگز کون سے ہیں ان کے بسکلی جو ونگز ہیں ان کے آگے سب دپارٹمنٹس ہیں انویسٹیگیشن ونگ ہے جس کا کام بسکلی انویسٹیگیشن کرنا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی ونگ ہے کیونکہ اس ٹائم انٹی کرپشن کرپشن کا لیول چینج ہو چکا ہے اس میں یوز آف انفرمیشن ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے تو ان کا ایٹی ونگ پروپر کام کر رہا ہے اس کے علاوہ ایک تیکنیکل ونگ ہے اس کے علاوہ لیگل ونگ ہے ایڈمیسٹریشن ونگ ہے مونیٹرنگ ونگ ہے ریسرس دیویلپمنٹ ونگ ونگ ہے جس کا کام جو نئے آنے والے جو اس پارٹمنٹوں بھرتی ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کو ڈیل کرنا ہے تو بیسکلی جو پورا ایک ان کا سٹرکچر ہے سب سے اوپر جو ان کو لیڈ کر رہتے ہیں چیف منسٹر آف انجاب لیڈ کر رہتے ہیں ان کے نیچے چیف سیکٹری اس کو دیکھ رہتے ہیں ان سے نیچے ایڈیشنل چیف سیکٹری سے دیکھ رہتے ہیں پھر ڈی جی اے سی ہیں انٹی کرپشن سٹیپلشمنٹ کے جو دیکٹر جنرل ہیں وہ دیکھ رہتے ہیں اس کے لابے پھر نیچے پوری ہر جو ریڈنز ہیں میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہی تھی جو ان کے ریڈنز ہیں جسرا لاہور شیخ گجرانوالا ڈیرہ غازی خان بھاول پرمولتان آپ سے پچھلی جو ہے ابھی ڈسکس کیا گیا تھا جو ریڈنز ہیں ہر ریڈن کے اندر ڈریکٹرز ہیں وہ ڈریکٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے لابے پھر ڈیشنل ڈریکٹرز ہیں جو اس کو ڈیشنل ڈریکٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے لابے ڈیشنل سیکٹریز ہیں ایکس افیسرز ڈریکٹر ڈی سی اوز ہیں جو ایکس افیشل ڈیپٹی ڈریکٹرز ہیں یہ تمام جو ہے اس کا حصہ ہے تو ابھی آگے مزید دیکھتے ہیں یہ بھی جو جو جوبز ہیں اس کے بارے میں دیکھیں گے دوستو اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جا کے آپ ٹائپ کریں گے پنجاب پبک سروس کمیشن تو آپ کے سامنے اس طرح ایک ویب سیٹ آجے گی اس ویب سیٹ پہ آپ کے پاس یہاں پہ جوبز کے ٹیب آرہا ہے یہاں پہ آپ یہاں پہ ایڈوٹائزمنٹ نمبر 13 2020 پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اس طرح ایک ایڈوٹائزمنٹ کھل جائے گی اور اس ایڈوٹائزمنٹ پہ یہاں پہ مینچن ہے کہ یہ جو ایڈوٹائزمنٹ آئی ہے ایکسپریس اور دینیشن کے اندر ساتھ چھے دو دار بھی اس کو بسکلی یہ اناؤنس کی گئی ہے تو اس میں بہت ساری جوبز ہیں لیکن ہم بات کریں گے جوبز بسکلی انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں اس کے بارے میں بات کریں گے تو پہلی جو اس میں پوسٹ ہیں بسکلی وہ جونئر کلرک کی پوسٹ ہے اور یہ تھرٹی فور پوسٹ ہیں اوپن میریٹ پیس میں سے پندرہ ہیں سپیشل پرسن کے لیے ایک ہے منورٹی کوٹہ کے لیے دو ہیں وومن کوٹہ ساتھ ہیں اور چلڑن کوٹہ نو ہیں اس کے لیے سیمپل جو ریکوارمنٹ ہے وہ آپ نے اگر ہائر سکینڈی سکول سیٹیفکیشن انٹرمیڈیٹ آپ نے ایک سیکنڈ ویجن میں کیا ہے اور پچیس ورڈز پر منٹ کی آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہے انگلیش میں اس کے ساتھ آپ کا ایم ایس آفیس جو ہے آپ کو اس میں پاور پوائنٹ اور ورڈ فگر آپ کو چلانا آتا ہو جو میل کے لیے ایج لیمٹ ہے اٹھارہ سے پچیس سال تک ہے بیسکلی اور فائیف ویرز اپر لکسیشن اسی طرح فیمیلز کے لیے اٹھارہ سال سے لے کے تیتی سال تک یہ ہے میل فیمیل اور ٹرانس جنڈر سارے پلائی کر سکتے ہیں تمام پنجاب کے دومیسائل کے جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے لیجیبال ہیں اس کا جو سلیبس ہے بیسکلی ریٹرن اگزیم کا اس میں سکسٹی پرشنٹ جو پیپر آئے گا وہ انگلیش اردو جنرل نالج پاکستان سٹیڈیز میتھامیٹکس اسلامیت میں سے آئے گا اور فورٹی پرشنٹ جو آئے گا وہ ایم ایس آفیس میں سے آئے گا اس کے بعد جو اگلی پوست ہیں وہ دو پوست ہیں سسٹم ٹیکٹر آئیٹی ونگ کی یہ بیسکلی کنٹریکٹ جو آئے فائی فیئرز کے لیے تھرٹی ٹھاؤزن کا سپیشل اللہنس ہے اس پوست کے لیے اور اس کے لیے جو سمپل آئیٹی ونگ میں ریکوائیڈ ہے اگر آپ نے کی ہوئے کمپیٹر سائنس میں آپ کی کسی بھی ایچی سی دکوکنائز یونسٹی سے ہے اور اس کے ساتھ آپ کا ون ایئر ایکسپیرنس نیٹ ورکنگ میں لین وین اور ڈیٹا بیس ایسکل ورکل کے بارے میں اگر آپ کے پاس نوہ ہوا ہے اور پاکس ایکسپیرنس ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو کنڈریٹس اپلائی کریں گے اس میں جن کا پرائیوٹ کمپنیز کا ایکسپیرنس ہے جو ان کا ایکسپیرنس کاؤنٹ کیا جائے گا ان کمپنیز کاؤنٹ کیا جائے گا جو کمپنیز سی 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 پی سکیورٹی ایکسچینج کوشن اور پاکستان سے جسٹرڈ ہیں اس کے لیے جو ایج لیمٹ ہے 23 سال سے لے کے 33 سال تک ہے میلز اور فیملز کے لیے 23 سال سے لے کے 36 سال تک ہے اور میل فیمل ٹرانس جنڈرز تمام اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تمام پنجاب دومیز سے اپلائی کر سکتے ہیں جو اس کا پیپر ہوگا 80% اس میں ریلیٹیڈ ہوگا آپ کی کوالیفکشن کمپیٹر سائنس سے ریلیٹیڈ ہوگا اور 20% اس میں جنرل نالج ہوگا جس میں اسلامیت پاکستان سٹڈیز اس طرح کنٹ افئر اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی تو ابھی جو اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو پوسٹ ہیں بسکلی وہ ڈیپٹی ڈریکٹر ٹیکنیکل اٹھار میں سکیل کی ایک پوسٹ ہے بی ایسی سیول انجننگ اگر آپ نے کیوئی ہے اور آپ کو فائی فیرز کا گورنمنٹ سروس ایکسپیرنس ہے تو آپ لیجیبل ہیں 50 ایرز تک اگر آپ کی ایج ہے اپلائی کر سکتے ہیں اس کا جو پیپر ہوگا ایٹی پرشنٹ ریگارڈنگ ٹویو سیول انجنننگ ہوگا اور ٹوئنٹی پرشنٹ میں جنرل نالج ہوگا اس کے بعد ایک پوسٹ ایک کاؤنٹ افیسر کی بی بی سیونٹین سکیل ہے اگر آپ نے ایم کوم ایم بی ای فائنانس ایسی ایس کیا ہے کہ آپ کو بس ڈگری ہے فائی فیرز ایکسپیرنس تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سیکنڈ ٹھنگ وہی چیز اگر آپ کا ایکسپیرنس ایسی پر ایسٹر کمپنی کے ساتھ تو آپ کا ایکسپیرنس کاؤنٹ کیا جائے گا اگر آپ کی ایج پنتالیس سال تک ہے اور آپ میل ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں فیمیل کے لیے فوٹی ایٹی ایرز تک ہے میل فیمیل تمام اپلائی کر سکتے ہیں تمام پنجاب اپلائی کر سکتے ہیں یہ ہیڈ کوٹر میں یہ پوست ہے بسکلی اور اس کا جو پیپر ہوگا اس میں 30% ایم کوم سے ریلیٹیڈ ہوگا 30% ایم بی ای فائنانس سے ریلیٹیڈ ہوگا 20% بسکلی سٹیٹمنٹ اور آڈیٹنگ سٹینڈر ایسیس سے ریلیٹیڈ ہوگا اور 20% اس میں جنرل نالیج ہوگا اس کے بعد اگلی جو پوست ہے سات پوست ہیں بسکلی یہ سسٹنٹ کی بی پی سکسٹین سیمپل بی ای بی ای سگر آپ کی کوالیفکیشن ہے تو اپلائی کر سکتے ہیں 30 سال تک میل حضرات اور 33 سال تک فیمل جو فیملز ہیں اپلائی کر سکتے ہیں میل فیمل ٹرانس جنڈر سب اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب ٹومی سائل ہیں ہیڈ کوارٹر کی پوست ہے جو سو نمبر کا پپر ہوگا 90 منٹس میں آپ نے سے کرنا ہوگا اس میں جنرل نالیج کرنٹ افیر اسلامی سٹیڈیز جیوگرافی بیسک میتھامیٹکس انگلیش فور وومن کوٹا اگر آپ نے بی اے بی ای سی کیوئے تو آپ اس کے لئے پلائی کر سکتے ہیں لیکن پریفرنس ان کو دی جائے گی جنہوں نے الل بی کیا ہوئے یا کریمنالوجی یا کریمنال انویسٹگیشن میں ماسٹرز کیا ہوئے 21 سے لے کے 35 سال تک ایج ریمیٹ ہے اس میں میل کے لیے اور فیمل کے لیے 21 سے 38 سال تک ہے میل فیمل ٹرانس جنڈر پلائی کر سکتے ہیں تمام پنجاب اگر آپ نے سیمپل انٹر کیا ہوئے اور آپ کی جو سٹائپنگ سپیڈ ہے سیمٹی ورڈ پر پر منٹین شورٹ ہینڈ کی سپیڈ 35 ورڈ پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہے اور آپ ایم ایس آفیس جانتے ہیں تو آپ اس کے لیے لیجیبل ہیں اور پریفرنس ان لوگوں کو دی جائے گی جو اردو شورٹ ہینڈ سپیڈ جن کی 60 ورڈ پر منٹ ہو اور ٹائپنگ سپیڈ 25 ورڈ پر منٹ یہ اردو کی بات کی جاری ہے تو اگر آپ کی یہ 18 سے 30 سال تک ہے تو آپ لیجیبل ہیں فیمل کے لیے 18 سال سے لے کے 33 سال تک ہے اس میں جو بیسکلی کوٹا ہے پوسٹنگ کا وہ ڈسٹرک وائز ہے وہ ریجن وائز ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں میل فیمل سارے پلائی کر سکتے ہیں ہیڈ کوٹر کی اس میں سیون سیٹس ہیں لہور ریجن کی دو سیٹیں ہیں لہور ریجن بی کی چار ہیں گجران والے ریجن کی دو ہیں فیصلہ بار ریجن کی پانچ ہیں ریولپنڈی ریجن کی تین ہیں سرکودہ ریجن کی نو ہیں ملتان ریجن کی تین ہیں سائی وال ریجن کی بھی تین ہیں بھاولپور ریجن کی دو ہیں سرڈیرہ غازی خان کی آٹھ سیٹیں ہیں اس میں بسکلی آپ کی جو انگلیش ٹائپنگ ٹیسٹ چک کی جائے گی 35 ورڈز پر منٹ اردو شورٹ ہینڈ چک کی جائے گا 60 ورڈ پر منٹ اردو ٹائپنگ سپیڈ 25 ورڈز پر منٹ چک کی جائے گی اور آپ کا ام ایس میں آپ کی پروفیشنسی ہونی چاہیے اس کے علاوہ اس کی آخری پوسٹ ہے وہ سسٹن ڈریکٹر انویسٹکیشن کی ہے ایک سیٹ ہے بیسکلی اور اس میں گریجویشن ریکوائیڈ ہے لیکن اس میں ایکسپیرنس ریکوائیڈ ہے ایکٹیو کریمینل لب پریکٹیشنر یا مجسٹریٹ ایزار یا ریونیو انٹیلیجنس افیسر اگر آپ نے کام کیا 21 سے 35 سال تک میلز کے لیے اور 21 سے 33 سال فیمیلز کے لیے ایک ہنڈرڈ مارکس کا پیپر ہوگا نائنٹی منٹ جیوڈیشن ہوگی جس میں جنرل ناللیج پاکستان سٹیڈیز کرنٹ افیر اسلامیک سٹیڈیز یہ تمام چیزیں کور کی جائیں گی تو آپ اگر اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو سمپلی آپ نے پیپی ایسی کی ویب سائٹ پنجاب پپنی سروس مشن کی ویب سائٹ پہ جا کے اونلین اپلائی کرنا ہے اور اس کی فیس آپ نے جمع کروانی ہے جو کہ 600 روپیہ بسکلی اس کی فیس ہے 600 روپیز آپ نے جمع کروانے ہیں اور یہ آپ نے 22 زون دو زیادہ بیس سے پہلے پہلے لازمی جمع کروانے ہیں سمپلی آپ یہاں پہ جائیں گے پیپی ایسی کی ویب سائٹ پہ اپلائی اونلین کی آپشن آرہی ہے آپ اس پہ اس طرح کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نیا فارم آجائے گا آپ جس پوسٹ کے لئے پلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں سے سلیکٹ کریں گے اس پوسٹ جنر کلرک کے لئے پلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح جنر کلرک پہ پلائی کریں گے تو آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ کیا آپ نے اس پوسٹ پہ آلیڈی دو سے یا تین دفعہ آپ اپیر تو ہو دی چکے تو آئی ہیو ریڈ انڈیسٹوٹ کریں گے آپ اس کے بعد آپ یہاں پہ فیل اپ فارم پہ کلک کریں گے آپ سب سے پہلے چھے سو روپے بینک چلان کی فارم میں جو اپنے قریبی سٹیڈ بینک میں اپنے قریبی نیشنل بینک میں جمع کریں گے اور آئی ہیو کنفرم اور آئی ہیو ریڈ جنرل کرنے کے بعد آپ اسے اپلائی آن لین کریں گے اس طرح آپ کے سامنے پھر فارم آ جائے گا آپ اس فارم کو فیل کریں گے اور فیل کرنے کے بعد پھر جب آپ کا ٹیسٹ کنڈرک کرنا ہوگا آپ کو پی پی ایسی کی جانب سے آپ کو ٹیسٹ سینٹر جو آپ سٹیٹ کریں گے وہاں پر آپ کے نمبر جو آپ یہاں پہ دیں گے اس پر تمام اطلاعات دے دی جائیں گے آپ کا رول نمبر کیا ہے آپ کا سینٹر کون سا بنائے یہ تمام معلومات آپ کو دے دی جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو اسی طرح ریزلٹ جو ہے بی پی ایسی کی ویب سیٹ پر آن لائن مل جائے گا دوستو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیرہ زیرہ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے میں آنے والی ویڈیو تک کے لیے آپ سے خدا حافظ